بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب میں میرے کرتے ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے لگو شکر ہے میں بھی بلکل ٹھیک ٹھاک ہوں آج ہم بہت ہی مزے کی پیزا جو ہم بہت ہی آسانی سے بہت ہی کم پیسوں میں گھر میں بنا کے تیار کریں گے تو میں بہت کم پیسوں میں آپ کو گھر میں پیزا بنانا سکھاؤں گی کیونکہ بہت ہی مینگا ملتا ہے تو بہت ہی کم پیسوں میں گرمے میں چار پیزے جو ہیں وہ ریڈی کروں گی تو آئیے بنانا شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم یہاں پہ میں نے دو کب میدہ لے لیا ہے میدے کو میں نے یہاں پہ شان کے لیا ہے میدے کو شان بہت ہی ضروری ہے شان کی ڈالیں گے تو بہت ہی مزے کا پیزا بنے گا اور اس میں کیڑے وغیرہ ہوتے ہیں تو وہ بھی نکل جائیں گے تو میدہ ڈالنے کے بعد اس میں ڈال دی ہے میں نے دو چمچ چینی آدھا چمچ اس میں میں نے نمک ڈال دیا ہے ایک چمچ اس میں میں نے گی ڈال دیا ہے اور ایک چمچ انسٹینٹ ایسٹ اور اب ہم اسے ہاتھوں کی مدد سے مکس کریں گے اور اس کی ایک سوفٹ سی دو تیار کر لیں گے تو میں تھوڑا تھوڑا پانی ڈال کے اس کی سوفٹ سی دو وہ گون لوں گی تو یہاں پہ میں اسے پہلے گون لیتی ہوں پھر آپ کو دکھاتی ہوں تو جی یہاں پہ دو جو ہے وہ میں نے گون لی ہے اس کو بس ہلکا سا مکس کر کے رکھ دیں گے اوپر گی لگا کے اور اسے کور کر کے شوٹ دیں گے تقریبا دو سے تین گھنٹے کے لیے اور اگر گرمی ہو تو یہ بہت ہی جلدی پھول جاتا ہے اور اگر یہاں پہ اب سردی کا موسم ہے تو میں اسے دو سے تین گھنٹے رکھوں گے تو یہاں پہ ہم چکن ریڈی کر لیتے ہیں تو ایک چمچ میں نے گی ڈال لیا ہے ساتھ میں ایک چھوٹی پیالی چکن میں نے لے لیا ہے اب میں اسے ہلکا سا مکس کروں گی اور اس کا کلر چینج ہونے تک اسے کوک کروں گی تو جیسے ہی اس کا کلر چینج ہو جائے گا اس میں ہم مسائلے شامل کریں گے تو آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا کلر چینج ہونا شروع ہو چکا ہے تو یہاں پہ اس کا کلر جو ہے وہ وائٹ ہونا شروع ہو گیا ہے تو جیسے ہی اس کا کلر چینج ہو جاتا ہے میں اس میں کچھ مسائلے شامل کرتی ہوں تو یہاں پہ ہم اس میں ڈال دیں گے تھوڑا سا نمک اور تھوڑا سا اس میں زیرہ شامل کر دیں گے آدھا چمچ اس میں گرم سالہ شامل کر دیں گے تو یہاں پہ میرے پاس لیسن موجود نہیں تھا تو میں نے اس میں لیسن نہیں ڈالا اگر آپ لیسن ڈالیں گے تو اس کا ٹیسٹ جو ہے اس میں اور بھی اضافہ ہو جائے گا تو بس ہم نے اس کو کک کر لینا ہے دو منٹ اچھی طرح سے مکس کرنے کے بعد اس میں تھوڑا سا پانی شامل کریں گے تاکہ یہ 80% تک کھک ہو جائے تو تقریباً دو سے تین منٹ لگیں گے تو یہ اچھی طرح سے پک جائے گا تو یہاں پہ ہمارا چیکن بلکل ریڈی ہو چکا ہے اب میں اسے نکال لوں گی ایک بول میں تو جی میں نے اسے ایک بول میں نکال لیا ہے اب ہم دوسری تیاری کرتے ہیں تو اسی پین میں اب ہم ڈالیں گے ٹوماتر کا پیسٹ یہاں پہ میں نے ایک کپ ٹوماتر کا پیسٹ لیا ہے یہ پیسٹ جو ہے یہ میں نے پکا کے بنایا تھا تماتروں کو جو ہے وہ پانی میں بوائل کر کے اس کا پیسٹ بنا لیا تھا تو ابھی ہم اسی پیسٹ کے ساتھ جو ہے وہ پیزا سوس تیار کریں گے تو اب میں اس میں نمک ڈالوں گی آدھا چمچ آدھا چمچ لال میرچ پوڈر ڈال دیا ہے میں نے آدھا ہی چمچ زیرا جائے گا آدھا چمچ حلدی جائے گی اور آدھا چمچ چاٹ مسالہ تھوڑا سا اس میں میں سویا سوس ڈال دوں گی اور تین سے چار ٹیبل سپون اس میں جائے گا چیلی سوس اور اب ہم سب چیزوں کو اچھے سے کریں گے مکس اچھے سے مکس کرنے کے بعد اس کو تقریباً دو سے تین منٹ پکائیں گے تو یہ سوس ہماری بلکل بزار جیسی سوس جو ہے بزار سے بھی سوگنا بہتر ہماری گھر میں تیار ہو جائے گی بہت ہی مزے کی سوس بنکی ہے اینڈ پہ میں اس میں اوریگانو لیوز ڈال دوں گی کیونکہ اس سے خوشبو جو ہے وہ بہت ہی مزے کی آتی ہے تو یہاں پہ سوس ہماری بلکل ریڈی ہو چکی ہے اب ہم اسے اتاریں گے اور تھنڈا کر لیں گے اور یہاں پہ تقریباً دو سے تین گھنٹے ہو چکے ہیں آٹا ہمارا بلکل پھول چکا ہے اچھے سے رائز ہو چکا ہے اب ہم اسے دوبارہ سے ہلکا سا نیٹ کریں گے ہلکا سا اسے گون لیں گے تاکہ یہ سوفٹ ہو جائے تو میں اسے پہلے ہلکا سا گون لیتی ہوں پھر میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ پیزا جو ہے وہ ہمارا کیسے بنے گا تو یہاں پہ میں نے آٹا باہر نکال لیا ہے اب ہم اسے جو ہے وہ ہلکا سا ہاتھ سے نیٹ کر لوں گے میں پہلے اور اس کے چار پیڑے ہم بنائیں گے اور شوری کی مدد سے ہم سائز جو ہے وہ ایک جیسا کار لیں گے اور پہلے میں چار پیڑے بنا لیتی ہوں اس کے بعد ہم پیزا تیار کریں گے تو یہاں پہ میں نے چار پیڑے جو ہیں وہ ریڈی کر لیے ہیں اب ہم ہلکا سا اوپر میدہ ڈسٹ کریں گے اور ہاتھوں کی مدد سے پریس کرتے ہوئے جو ہے اسے پھلا لیں گے ہلکا سا اور یہ بہت ہی مزے کے پیزے بنیں گے بہت ہی ٹیسٹی بنیں گے اور بہت ہی کم پیسوں سے گھر میں آپ بڑے آرام سے پیزے جو ہیں وہ تیار کر سکتے ہیں تو اسی کے دوران اگر آپ کو میری تھوڑی سی بھی کوشش اچھی لگ رہی ہو تو میری ویڈیو کو لائک شیئر اور سبسکرائب ضرور کر لیں اور یہاں پہ جو ہیں وہ پیزے کو میں نے ہاتھوں کی مدد سے پریس کر لیا ہے اور اب ہم فوک کی مدد سے جو ہے وہ نشان لگا دیں گے ٹری کو آپ نے گریس کر لینا ہے اس کے اوپر میں نے نشان لگا دیئے ہیں فوک کی مدد سے اب ہم جو پیزا سوس ہم نے بنائی تھی وہ تھنڈی ہو چکی ہے اب ہم وہ اس کے اوپر لگا دیں گے اور پیزا سوس لگانے کے بعد اس کے اوپر جو ہے ہم لگائیں گے چکن جو ہم نے ابھی تیار کر کے رکھا تھا پہلے یہاں پہ میں دونوں کے اوپر پہلے چکن لگا دوں گی تو چکن جو ہے میں نے اس کے اوپر لگا لیا ہے اور اب ہم اس کے اوپر چیز لگائیں گے چیز جو ہے یہاں پہ میں مزریلا چیز یوز کر رہی ہوں اور کوئی بھی گریٹر لیں گے شوٹا سا اس کی مدد سے کریں گے اور اس کے اوپر چیز لگا دیں گے چیز جو ہے وہ آپ اپنی پسند سے لگا سکتے ہیں آپ چاہیں تھوڑی لگائیں آپ چاہیں تو زیادہ لگائیں تو یہاں پہ میں ایک چیز جو ہے وہ میرے پاس موجود ہے تو میں اسی سے چار پیزے بناؤں گی اور اس میں سے بچ بھی جائے گی تو ماشاءاللہ سے چیز جو ہے وہ اوپر لگ چکی ہے یہاں پہ میں نے دوسری ٹری بھی جو ہے وہ ریڈی کر لی ہے اس کو گریس کر لیا تھا گی اسے اور اس کے اوپر بھی میں نے دوسرا پیزا پھلا دیا ہے اب ہم فوقی مدد سے نشان لگائیں گے اور دوبارہ اسی طرح سے اس کے اوپر بھی سوس لگائیں گے اور چکن اس کے بعد چیز اور اس کے بعد اس کے اوپر شملہ مرچ اور اولیوز لگائیں گے تو بلکل بزار جیسا بہت ہی مزے کا بہت ہی تیسٹی جو ہے وہ پیزا بن کے تیار ہو جائے گا ہمارا اور یہاں پہ میں چوتھا پیزا بھی ہے جو وہ بھی میں نے اس کو بھی ریڈی کر لیا ہے ٹرے کو میں نے گھی سے گریس کر لیا تھا تو یہاں پہ چاروں پیزے ریڈی ہو چکے ہیں بیک ہونے کے لیے تو میں نے ہلکی سے اوپر سے شملہ مرچ اور اولیوز لگا دیئے ہیں تو اولیوز لگانے کے بعد اس کو جو ہے وہ ہم بیک کریں گے تو وہن کو بیک ہونے کے لیے میں نے ایک سو اسی ڈگری سینڈی گریڈ پر رکھا ہوا تھا تو یہاں پہ پیزے ہمارے ماشاءاللہ سے بیک ہو چکے ہیں پندرہ میند لگے ہیں تو ہمارے پیزے جو ہیں وہ بیک ہو چکے ہیں اب ہم ان کو پیک کریں گے تو بلکل بزار جیسی پیکنگ جو ہے وہ ہم بہت ہی آسانی سے اپنے گھر میں کر سکتے ہیں یہ ڈبے جو ہیں وہ مارگیٹ سے بہت ہی آسانی سے مل جاتے ہیں تو یہاں پہ میں نے پیزے جو ہیں وہ کر لیے ہیں پیک تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا اتنی محنت کے بعد ایک لائک تو بنتا ہے تو یہاں پہ پیزے بلکل پیک ہو چکے تھے بہت زیادہ ٹائم ہو چکے ہیں بچوں نے سکول جانا تھا تو میں نے جلدی جلدی سے پیک کر لیے تو بس دکانے کا مطلب یہ ہی ہے کہ آپ بھی اپنے گھر میں بچوں کے لیے آپ پیزے بنایا کریں اور اپنے بچوں کو کھلایا کریں اور اسی کے ساتھ مجھے آپ دیں اجازت تو اسی طرح کی مزے مزے کی ویڈیو دیکھنے کے لیے میری چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ ملتے ہیں ملتے ہیں